جیل دوستو میں امیجر گھرہواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ دوستو جب سے شیخ حسینہ بھاگی ہیں اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ہی سو لوگ مارے گئے کوئی تین سو کا فگر دے رہا ہے کوئی چار سو کا فگر دے رہا ہے شیخ حسینہ دلی آئی ہیں وہ لندن جائیں گی فنلنڈ جائیں گی نوبڈی نوز لیکن حال فلال وہ بھارت میں ہے لیکن دوستو یہ خبر نہیں ہے خبر یہ ہے کہ جو ہندوز ہیں بنگلہ دیش میں اب رائٹرز ان کے گھر میں گھس رہے ہیں عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے ان کی دکانیں ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے اور کئی جگہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے سوشل میڈیا میں ایمیجز ایسی ہیں کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ first of all they are very graphic لیکن وہ ایمیجز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اگر ہم دکھاتے بھی ہیں تو ہم آپ کو پھر ان کو دھندلا کے کس طریقے سے مار کے الٹا لوگوں کو لٹکا رکھا ہے public places میں اور وہاں پہ پورا ایک civil war کا محل بنا ہوا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ matter شانت ہو رہا ہے جن لوگوں کی problem شیخ حسینہ سے تھی وہ وہاں کے ہندوؤں کو کیوں مار رہے ہیں ایک تو میں آپ کو یہ analyze کر کے آج بتاتا ہوں کہ یہ matter کیا ہے دوستو یہ matter کیا ہے اور دوسری چیز ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے in the sense کہ they are a minority there in Bangladesh definitely they are a minority and they are a small group of people but پھر بھی تعداد میں تو ہیں numerically کچھ تو numbers ہیں ان کا میرا یہ بھی سوال رہے گا کہ جس طریقے سے روہنگیا مسلمانوں یا بنگلہ دیشی مسلمانوں کا سواگت ہوتا ہے جب وہ illegal طریقے سے غیر قانونی طریقے سے بھارت کے اندر آتے ہیں تو ان کو آتے ہی آدھار card ملنا pen card ملنا residential address کا یہ وہ راشن ملنا جو political parties کرتی ہیں کیا ہندوؤں کے لئے بھی یہی کریں گے کی نہیں کریں گے I want to understand this کیونکہ میں نویڈا میں رہتا ہوں یہاں پہ سبزی والے سے لے کے ٹھیلے والے سے لے کے یہ والے سے لے کر پھول والے سے لے کر جو بھی ہے یہاں پہ بنگلہ دیشی بھرے پڑے ہیں بھرے پڑے ہیں دوستوں بنگلہ دیشی یہاں پہ اور جس سے پوچھو بھئیہ کہاں کے رہنے والے ہو West Bengal میں مالدہ ایک ہی ڈسٹرک کا نام سب لوگ لیتے ہیں مالدہ بھائی مالدہ کی population اگر آپ نویڈا اترپ دیش یا ایون ساؤتھ نورت پورے بھارت میں گلنے کہ مالدہ والے کتنے ہیں تو ایک نیا دیش بن سکتا ہے سرپ مالدہ والوں کا یہ کوئی مالدہ والدہ کا نہیں ہے سب سارت پار سے آئے ہیں لیکن دوستوں ان کو بچانے کے لئے جو بھارت میں ایک کوٹ انکوٹ سیکلر فریمورک ہے وہ ان کو بچائے گا کہ آپ ان کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں دس اور شاہین بھار کھڑے ہو جائیں گے ان کو بچانے کے لئے لیکن جو ہندو ہے جس کے گھر میں گھس رہے ہیں لوگ جس کی بیٹیوں بہوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ان کا کیا مجھے یہی بات سمجھ بھی نہیں آئی انہوں نے کرا کیا مجھے ابھی تک یہ سمجھ بھی نہیں آیا یہی سمجھ بھی نہیں آئے دوستوں اور یہ بڑی دکھت بات ہے اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں ہاں ان جانوروں کی گلتی ہے جو ایسا کر رہے ہیں ان جانوروں کی گلتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ان سے بڑی گلتی اور آج میری شکایت ان سے نہیں ہے نمبر ون پہ ہو سکتا نمبر ٹو نمبر دری میں ان سے شکایت ہو جو بنگلہ دیش کے مسلمان ہمارے ہندو بھائیوں مہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلی شکایت مجھے بھارت کے ہندووں سے کب تک سوتے رہو گے کب تک دیند میں رہو گے کب تک تمہاری پوری زندگی صرف اس پہ نربر ہوگی کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی میرا بیٹا ایم بی اے بن گیا میں نے ایک پلوٹ لے لیا میرے بینک میں اتنے پیسے پڑھیں اتنے لاکھ اتنے کروڑ کی میری ایف ڈی ہے میں نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری یہی ہے زندگی تمہاری یہی ہے زندگی آج کی تارک میں اگنور کر رہے ہو نا میں ایک بات بتا رہا ہوں دوستو یہ بات شاید میں نے پہلی بھی ایک دو بار کوٹ کری تھی اور یہ بات مجھے بلکل ایسے لگی سینے میں آکے کہ میں پریشان ہو گیا یار میں نے بولا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے how is this possible آپ کو تارک فتح صاحب کی یاد ہے god bless his soul he is no more تارک فتح صاحب آئے تارک فتح صاحب آئے اور ہم لوگ ایسی ملے کسی سٹوڈیو میں تم اس سے بول رہے کہ میجر ایک بات بتاؤں تم کو وہ بڑے مزاکیاں قسم کے ہوا کرتے تھے he is to joke around and all that تو تارک فتح صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے گھر کا رستہ روکا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے he told me میں نے ملے سر کیا بات کر رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں اور یہ بات ہے دوہزار سولہ کی ٹھیک ہے جی دوہزار سولہ دوہزار سترہ کی بات ہے یہ تمہارے گھر کا رستہ روکیں گے تمہارے ساتھ گھنڈا گردی کریں گے تمہارے پریوار کو دکت دیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے یہ تارک فتح نے مجھے بولا میں نے بولا سر بھارت میں سنویدان ہے rule of law ہے کہتنگ بات بولوں میں نے بولا کہتنگ سب کہنے والی باتیں میں نے بولا کیا بات آپ کہنے rule of law نہیں ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں بھائی اتنا پریشر آئے گا اتنا پریشر آئے گا تم جھیل نہیں پاؤ گے اور دوستوں ہوا ہوئی میرے پتا جی اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن گھنٹوں گھنٹوں لگ گئے تھے ان کو All India Medical Institute لے جانے میں گھنٹوں گھنٹوں لگ گئے تھے کیونکہ شاہین بھاگ بند تھا میرے گھر سے مشکل سے 40 منٹ لگتے ہیں hardly 40 منٹس if I want to take anybody or go to All India Medical Institute یا وہ اس کے آگے بھی موطی بھاگ کی طرف اگر جانا ہے تو maximum 35-40 منٹ maximum میں قریب بات کر رہا ہوں چار پانچ سال پہلے کی چار سال تین چار سال ہو گئے I think round about اگر میں گلت نہیں بول رہا تو اتنی پرابلم ہو گئی تھی دوستوں اتنی پرابلم ہو گئی تھی کی مجھے پھر تارک فتح صاحب کی بات یاد آئی میں نے بولا گلت تو نہیں بولا تھا بات تو ٹھیک بولی تھی دوستوں وہی طاقتیں آج پھر یہاں پہ یہی کام کر رہی ہیں یہ دیکھو 27 جلوں میں ہندوؤں کی اوپر حملہ ہوا ہے اور یہ کوئی راشتری سویم سیوک سنگ کا اگبار یا میکزین نہیں بول رہا ہے یہ بنگلہ دیش کا نیوز پیپر The Daily Star بول رہا ہے The Daily Star کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کے اوپر ہندو ہاؤسز اور بزنس اسٹالبلشمنٹ یعنی کی جو ان کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوں گی ان پہ مسلم موبز نے دھاوا بول دیا وہ خوشی منا رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کو انہیں نکال دیا تو وہ خوشی خوشی میں مطلب ہندوؤں کو بھی مارتے ہیں چلو آج مزا آئے گا تو مارتے ہیں کچھ ہندوؤں کو یار ان کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو celebrate کرتے ہیں شیخ حسینہ چلی گئی right اب یہ دیکھیں مندروں کو آگے لگائی ہے ہندو عورتوں کو اٹھا کے لے گئے ان کے گھر پریوار والوں کو پتا ہی نہیں کہ اس بیچارے کی بیٹی ہے چودہ پندرہ سال کی اس کی بیٹی ہے کہاں آئے بیس تیس لوگ اس کے سامنے اس کی بیٹی اس کی بہو اس کی بہن کو اٹھا کے لے گئے اور انسان کچھ نہیں کر پائے لے گئے اٹھا کے that's it they just took her away اور ایک نہیں کئیوں کو پردیپ چندر روئے ہے سیکیٹری آف لال مونیرہٹ پوجہ ادھجپن پریشد اس کا گھر لوٹ لیا مشین روئے اس کا گھر لوٹ لیا چندرپور گاؤں ہے کالی گنج اوبجلا میں چار ہندووں کے پریوار وہاں سے بلکل اکھاڑ کے پھیک دیئے ان کے ساری زمین جائداد لوگوں نے تابر توڑ مچایا قبضہ کر لیا ہاتھی بندہ اوبجلا پوربو سردوبی ویلیج میں بارہ ہندووں کے گھر جلا کے راک کر دیئے اس کون کا مندر ہے مہرپور میں کھلنا ڈیویجن میں اس میں آگ لگا دی یہ میں آپ کو یہ ایکزامپلز ہیں آپ یہ مجھ سوچنا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا ہی ہوا ہے نہ 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 ہوا اس سے سو گناہ زیادہ ہے میں کچھ ادھاران آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ جب نام آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سب یہ پردیپ چندر روئے ہے جس کا گھر پھونکا گیا اور سامان چوری کر لیا گیا پہلے سامان نکالا پھر اس کے بعد گھر پھونک دیا گیا تو اس کا نام پردیپ چندر روئے ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ میں بھارت کے ہندو بھائیوں بہنوں کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے اپنے ماتھے اور اپنے دل میں ٹیٹو کرو پردیپ نام کا ایک آدمی تھا اس کا گھر پھونک دیا ٹھیک ہے you should know about it نہیں پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس لئے بتا رہا ہوں مہندر کمار نات یہ جوائنٹ سینئر جوائنٹ جنرل سیکیٹری آف اویکیا پریشد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کو پکڑ پکڑ کے پیٹا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے ان کی بہن بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے گھر اور ان کے بزنسوں کو لوٹا جا رہا ہے پھونکا جا رہا ہے ہماری گلتی کیا ہے کیا ہماری گلتی یہ ہے کہ ہم اس دیش کے ناغرک ہیں یہ مہندر کمار نات بول رہا ہے اور میں مہندر جی کو یہ بولتا ہوں کہ ہاں مہندر جی آپ کی یہی گلتی ہے کہ آپ بنگلہ دیش میں ہندو ہیں یہ گلتی ہے نہیں یہ گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے ہندو آوامی لیگ ایک پارٹی تھی وہاں پہ ہردھن روئے ہردھن روئے اور ان کا نیفیو ان کے بھتیجے کو لنچ کرا لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا ان کو ان کی لاشیں ٹانگ دی جب پتہ لگا کہ سامنے پولیس آ رہی اور اس میں کچھ پولیس والے ہندو ہیں تو تیرا پولیس والوں کو جان سے مار دیا اور اس میں سے نو ہندو نکلے اب ویسٹ بینگول کے بی جے پی کے لیڈر ہیں لیڈر آف اوپوزیشن ہیں سوویندو ادھکاری ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کروڑ بنگلہ دیشی ہندو جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں ویسٹ بینگول آ رہے ہیں بھاگیں گے وہ آپ لوگ اکسر یہ پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہو جائے گا اگر پاکستان میں ہو جائے گا یا بنگلہ دیش میں ہو جائے گا مجھ سے چانکٹیا ڈیالوگز میں کئی بار سوال پوچھا کیا کرے گا کیا کریں گے یار ایک کروڑ بندہ کھڑا کیا کر لوگیں بتاؤ بی ایس ایف کیا کر لے گی فوج کیا کر لے گی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا انڈین آرمی اگر آپ انڈین آرمی کو لگا لو کیا کر لے گی سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار what will they do وہ کیا ہی کر سکتے ہیں بتاؤ they cannot fight and they should not fight یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ ہندو ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنا بھارت کا انڈیا is the natural home of ہندوز اسی لیے یہ مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آیا یار if this is not a hundred percent justification of CA then what is جو CA تھا اس کے خلاف تو بھائی صاحب چھاتی پیٹی جا رہی ہے وہاں پہ چھاتی پیٹ رہے ہیں CA CA کو لے کے شاہین باغ میں مر گئے جی مر گئے جی مر گئے جی مر گئے جی مر گئے بریانی کھائی نکل لیے جس دن US کا پریزیڈنٹ ڈانالڈ ٹرم واپس گیا 24 گھنٹے گئند ہے ڈیگ ویک پڑھے ہیں کنات ونات سب لوگ اتار رہے ہیں کہہ رہے ہیں پروگرام ختم سارا ڈراما ہم نے جو شاہین باغ کا کر رہا تھا US پریزیڈنٹ کے لئے کر رہا تھا وہ گئے ہم گئے یہاں پہ دیکھو بھائی کیا چل رہا ہے یہ دیکھو سب یہاں پہ temples are being attacked یہ deep حلدر ہے یہ کہہ رہا ہے اس نے کتاب لکھی ہے being hindu in منگلہ دیش اس نے لکھائی کہ temples are being attacked at a very large scale یہاں پہ جہاں پہ مندر مل رہا ہے منگلہ دیش مجھے ایک جنرلسٹ یہ دیب حلدر کو میں quote کر رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جنرلسٹ یہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے لے جا کے نئی دلی لے جاؤ اور وہ جنرلسٹ مسلمان ہے یعنی کی اس موب نے جو بھی شیخ حسینہ کے ساتھ جو لوگ تھے یا جن کو identify کر رہا تھا ان کے چن چن کے مار رہے ہیں چن چن کے اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں لیکن میں ہندووں کی بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ ہندو اس میں شامل ہی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں دیکھئے دو لوگوں کی دشمنی ہے میری اور ایک بندے کی دشمنی ہے میں نے اس کو مار دیا چلو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارنا غلط ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ کی دشمنی تھی تو آپ کو this is not a justification بٹ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرا کیوں دشمنی کے چکر میں مار دیا لیکن اتنے خوش ہو گئی کہ میں نے دشمن کو مارا کہ آپ نے دس پندرہ اور لوگوں کو جان سے مار دیا موت کے گھاٹ اتار دیا جن کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے اس چیز سے جو وہاں پہ ہندو ہے بچارہ ویسی دبا کو چلا اس کو کیا فرق پڑتا ہے شیخ حسینہ بنے یا کوئی حسینہ بنے یا نا بنے how does he care اس کو کیا فرق پڑتا ہے تو دوستوں میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ مودی سرکار کو فرینٹ فوٹ پہ آنا پڑے گا اور میں صاف طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو دھرم خطرے میں ہے دھرم ہے کیا ہندو دھرم ہے کیا ہمارے شاستر ہماری کتابیں ہماری مندر ہمارے سنسکرٹی یہی سب تو دھرم ہے لیکن دھرم کا سب سے بڑا حصہ وہ دھرم کو ماننے والے ہیں وہ سناتنی ہیں وہ ہندو ہیں وہ دھرم کا سب سے بڑا حصہ ہے جو رامائن ہے پوجنی ہے لیکن رامائن پڑتے ہیں ان کے دل میں پوجنی ہے دوستوں ان کو لانا پڑے گا بھارت میں ان ہندووں کو لانا پڑے گا ورنہ یہ وہاں پہ جو بوکھلائے لوگ ہیں جن کو ہندو صرف ایسا دکھتا ہے کہ ایک ٹارگٹ ہے چلو اور کوئی پوچھے گا تھوڑنا کہ تم اس کی بارہ سال کی چودہ سال کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے کیوں کرا تم نے آپ کو کیا لگتا ہو جیل جائے گا یا اس کی بیٹی ریکاور ہوگی وہ گئی وہ گئی اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا میں میرے میں بتا رہا ہوں کیا بولوں میں آپ کو I am so sad to hear all this and see all those ویڈیوز میں تو میں ڈال نہیں پارا ویڈیوز میری مجبوری ہے میں اس لئے نہیں ڈال پارا کیونکہ یوٹیوب چلنے نہیں دے گا وہ ویڈیوز اور ٹھیک ٹھیک مطلب in the sense کہ وہ اتنے وائلنٹ ویڈیوز ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے آپ جا کے دیکھئے گا آپ کو پتا لگے گا کتنا زادہ وہاں پہ ہندووں کے ساتھ کرا جا رہا ہے اور ہندو یہی سوچ رہا ہے کہ ہمارا کیا لینہ دینا یار تمہاری آوامی لیگ ہو نہ ہو تمہاری بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہو نہ ہو ہمارا کیا سروکار ہے اس سے ہمارا کیا لینہ دینا لیکن نہیں وہ جو جانور ہے نا دوستوں اب وہ جانور باہر نکل گیا اور بھارت میں بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے آرٹیکل لوگ لکھ رہے ہیں یہ اتنا جاہل کے بچے ان کو پتا ہی نہیں ہے and i feel so sad they are writing آرٹیکلز ایک revolution آ گئی ہے ایک revolution ایک کرانتی آ گئی ہے بنگلہ دیش میں ڈلی میں ایسی کے کمرے میں بیٹھ کے کرانتی کے بارے میں بات کرنا کتنا اچھا لگتا ہے دوستوں کتنا اچھا لگتا ہے جب خود نہ کرنا پڑے جب خود پسینہ نہ بہانا پڑے جب خود اپنی جان کو جو کھم میں نہ ڈالنا پڑے تو کرانتی revolution کے بارے میں کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں کرانتی ہو گئی so they are celebrating a revolution not knowing that Hindus are knowing fully well also i am sure they know fully well Hindus are being massacred they don't care ان کو کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب موڈی جی آپ کو بیچ میں آنا پڑے گا آپ کو آنا پڑے گا آپ کو بی ایس ایف کو بولنا پڑے گا دروازے کھولو ہندووں کو لاؤ اندر کاغذی کاروائی باد میں ہوگی سر وہ آئیں گے دو ہزار چودہ دسمبر اکتیس کی ڈیٹ ہے سی اے آپ سی اے کو سر موڈیفائی کروائی سی اے اے کو آپ کروائی ہے موڈیفائی سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی دو ہزار چودہ کا کوئی ڈیٹ نہیں ہوگی اکتیس دسمبر نو آپ اس کو کھلا رکھیے وینیفائی ہندو وانس تو کم ان لیو انڈیا ان تک سیٹیزنشپ ہی ویل بی گیون پریاریٹی کہانی ختم کری اور یہ جتنے بھی illegal رہ رہے نا سر یہ جو اپنے آپ کو مالدہ والا کہتے ہیں یہ بنگلہ دیشی انہوں کو نکالیے ہیں یہاں پہ کیونکہ میں سر میں ایک بات بتا رہا ہوں میں موڈی جی کو میں ڈیریکلی موڈی جی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر آپ بڑے ہمارے آپ بزرگے ہمارے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر اس کا بہت بڑا فال آؤٹ بھارت میں ہونے والا ہے مجھے دکھ رہے ہوتے ہوئے اس کا بہت زبردست فال آؤٹ ہوگا سر اور وہ فال آؤٹ پھر لوگ it we will not be able to stop the fall out اس کا فال آؤٹ ہونے والا ہے یہ جو ناجگانہ کر رہے ہیں نا ڈھاکہ کی اور اور سڑکوں میں اور شہروں کے بنگلہ دیش کے گاؤں اور سڑکوں میں جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں same people will be crying سر چیزیں خراب ہونے والی ہیں we must protect ہندو سر ان کو آنے دیجئے اور NRC کریے لگو اور جو نہیں مانتا جو چوچو کرتا ہے سر پھر اس کو سمجھائے جائے اچھے والے جتنا بھی گند ہے بھارت میں جو باہر سے آیا ہے سر لات مار مار کے گند کو نکالو یہاں سے چاہے وہ روہن گیا ہو چاہے وہ بانگلہ دیشی ہو and let the بانگلہ دیشی ہندوز come in انڈیا is their natural home بانگلہ دیش was never their home سر for پاکستانی ہندوز پاکستان was never their home this is the only homeland for the ہندوز جو بھارت بھومی ہے یہ ماں بھارتی کے بچے ہیں جیسے آپ ہیں موڈی جی جیسے میں ہوں ان کو واپس اپنی ماں کے گھر آنے دیجئے